لیگ میں بھی اختلاف رائے رکھنے والے رہنماؤں کے برے دن چل رہے ہیں خبروں کے مطابق سابق وزیراعظم شاہیتم شاہیت حقان ابباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے اسصیفہ دے دیا جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو بھی نون لیگ سندھ کی سیکرٹری جنرل شپ سے ہٹایا جا رہا ہے دونوں رہنماؤں کا جرم انہی کی زبانی سنیے اور ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگائیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر صحافی کیا کہتے ہیں تجزہ نگار کیا کہتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سیند صحافی تجزہ نگار مظہر بہت سانے مظہر صاحب اتنی یہ جمہوریت ہے جماعت میں دیکھوئی علی لیکن میرے خیلے اعتداد احسد تو پارٹی کا حصہ ہیں بلکہ ان کی غالباً مجھے اس وقت میں پوری تصدیق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن غالباً وہ بھی سینٹرل کمیٹی کا بھی حصہ ہیں مطل کیا کیا ہے دیکھو دو چیزیں ہیں ایک تو بلکل ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کا جو جمہوری کلچر ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جہاں پارٹی کے اندر کھڑ کر بات کی جائے لیکن میں ذاتی طور پر اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر آپ کی ڈسنٹنگ وائس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پارٹی کے اختلافات کو مندر عام پر لائیں پارٹی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے پارٹی کے اندر اگر آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس پارٹی کے اندر وہ جمہوری کلچر نہیں ہے لیکن اگر پارٹی کے اندر آپ کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں تو وہ ہی فورم آویلیبل ہوتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کی کسی بھی پارٹی کی انٹرنل جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ جب آپ مندر عام پر لاتے ہیں تو اس کا فائدہ دیگر جماعتوں کو پہنچتا ہے تو یہ تو ایک ایک بیسک پرنسپل ہے لیکن پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر تو ڈیموکرسی ہماری یہاں اگزسٹ نہیں کرتی صرف ڈسنٹنگ وائس ہی کا مطلب نہیں ہوتا ڈیموکرسی ڈیموکرسی تو ایک پورے کلچر کا نام ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا مدر صاحب دیکھیں ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے ویسٹ میں کیا اپنی پارٹی سے اختلاف رائے رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے یہاں تک کہ لجسلیشن اگر ہو رہی ہو قانون سازی ہو رہی ہو اس تق سے اختلاف کر لیتے ہوتے تو ویسٹ میں تو بڑی ووکل ہوتی ہے ڈسنٹنگ وائسے دیکھیں ویسٹ کے اندر بہت سی چیزیں مختلف ہوتی ہیں یعنی وہاں امریکہ میں جو اغبارات ہیں وہ الیکشن میں ایک پوزیشن لیتے ہیں اور وہ پبلکلی اعلان کرتے ہیں کہ اس پرتبہ ہم جو ہے وہ ڈیموکرائٹ کو سپورٹ کریں گے اس پرتبہ ہم ریپبلکن کو سپورٹ کریں گے وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پوری پوری جو بیورکریسی ہے وہ پوری تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کی پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں تو ایک پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ پورا سسٹم ایک چینج ہوتا ہے ایک نیا سسٹم آ جاتا ہے دوسرے یہ کہ وہاں پارٹی کے نومنیشنز جو ہوتے ہیں وہاں پارٹی کے اندر الیکشن بڑے کھل کر ہوتے ہیں اور بڑے بھرپور ہوتے ہیں وہاں اگر آپ کو صدارت کا امیدوار پارٹی نومنیٹ کر دی ہے تو اس کا پورا ایک بڑا پروسس ہوتا ہے تو ہم نے تو صرف اس میں سے صرف کیا چیز نکال لی ہے وہ نکال لی ہے کہ ملک کے اندر الیکشنز یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے تو لہذا اس میں وزیر آدم ہوگا پارلیمنٹ ہوگی فارمی اسیمبلی ہوگی سینٹ ہوگی صرف اتنا نکالا ہمیں باقی تو کوئی چیز ہم نے نہیں نکال لی اس کے اندر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں اچھا اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ پارٹی کے باہر کر رہے ہیں تو کس چیز پر کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی نیشنل پالیسی بھی کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا جیسے یہ سینٹ میں مراد کا ذکر آیا تو سینٹ کے اندر بہت سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے کچھ مسلم لیگ کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہے اس کو واپس لیا جائے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پسنل ہو جائیں آپ بہت زیادہ اپنے اپنینٹ سے قریب نظر آئیں تو وہاں تو پھر پارٹی پارٹی کو یہ حق ہوتا ہے کہ پارٹی آپ سے ہی پوچھے کہ جی آپ آپ کس کے ساتھ ہیں آپ کون سا پوائنٹ او ویو کو کر رہے ہیں لطیف خوصہ صاحب بہت پرانے پیپلز پارٹی کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور ان کو ان ساری چیزوں کا شرد پتا ہے این ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ پسنل معاملات بھی ہو این ممکن ہے کہ اس کے اندر لطیف خوصہ کے مخالف اور حامیوں کے درمیان بھی کوئی معاملات ہیں اور پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا اور مختلف ہے ان کے مقابلے میں چودری اتضاد احسن زیادہ وقل ہیں زیادہ اگریسیو ہیں لیکن وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں ان کو شوکوز نوکت بھی نہیں دیا گیا ان کو پارٹی کے پارٹی کے ساتھ وہ ہیں سیکٹرل کمیٹی اور مجھے یاد ہے کہ وہ اجلاس میں ایک مرتبہ تو انہوں نے اجلاس میں جا کے یہ بات تک کی